موسیقی کرمیے فکر ملی شہر غزل کو ہم سے ہم نے برفیلی زمینوں میں اگایا سورج ناظرین السلام علیکم اردو عدب کی معنی شخصیت منفرد لبو لہجے کے انقلابی شائر محترم تازدار تاج کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں محترم تازدار تاج کے طویل عدوی سفر کو کوزے میں سمانے کی یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے محترم تازدار تاج کا اصلی نام تھا محمد اسلام محترم تازدار تاج عالم اسلام میں مشہور ہندوستان کی مذہبی علمی اور عدبی ذرخیز بستی دیوبند کے معزز خاندان خاندان عثمانی میں آٹھ جولائی انیس سو چالیس کو پیدا ہوئے اور اپنے والد محترم محمد زکریہ عثمانی کی پدرانہ شفقت و تربیت میں پروان چڑھے دیوبند کے اسلامیہ انٹرکالیس سے عالی تعلیم حاصل کی جب شہور کی آنکھیں کھلیں تو دیوبند کی عدبی فضا میں مولانا عامیر عثمانی کے عدبی رسالے تجلی اور علمہ انور سابری کی مشاعروں اور سیاسی جلسوں کے ذریعے پوری سیاسی علمی اور عدبی دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی اسی عدبی فضا کے اردو عدب کا ایسا سہر سر چڑھا کہ آٹھمی جماعت کے طالب علم بارہ سال کے محمد اسلام یعنی محترم تازدار تاج کی پہلی غزل کراچی کے ماہ نامہ تذکرہ میں شائع ہوئی جس کا شیر تھا میرے نالوں میں باقی ہے ابھی اتنا سرساقی میرے نالوں میں باقی ہے ابھی اتنا سرساقی اُلٹ سکتا ہوں جب چاہوں بساتے بہر و برساقی مکرم تازدار تاج صاحب اپنے پہلے مجموعے کلام زبر میں بڑی سچائی کی ساتھ لکھتے ہیں بچپن کے اس زمانے کی شائری یقینا جبلت خودنمائی کی تسکین کے لئے تھی میں بھی اپنے ہم اسروں میں ممتاز رہنا چاہتا تھا اسی لئے اغبارات و رسائل میں چھپنے اور مشاعرے پڑھنے کا بہت شوق تھا اببہ میاں کو شائری اور شائروں سے سخت نفرت تھی اس لئے مجھے اپنے شوق کا گلہ گھونٹ دینا پڑا اس قتلِ ناروہ پر اببہ میاں بہت خوش ہوئے اور پھر کئی برسوں بعد یوں ہوا محمد اسلام تازدار تاج کو حالاتِ گردش ممبئی لے آئی ممبئی ہنگاموں اور بہاروں کا شہر حسن و عشق کے دلاویز نظاروں کا شہر سرسراتے ہوئے آنچھلوں کا شہر خوش اڑاتے ہوئے نگاروں کا شہر محنت کشوں، تاجیروں، عدیبوں، اداکاروں اور شائروں کا شہر اور پھر بیس سال کے بیس آرہ نوجوان محمد اسلام تازدار تاز کو تلسمی شہر ممبئی میں ایسا عدبی ماحول ملا کہ ایک مدت سے دفن اندر کا شائر پھر زندہ ہو گیا اور پھر مشاعروں کا سلسلہ جاری ہو گیا ممبئی میں بھنڈی بازار کا وزیر ہٹل اس زمانے میں اردو عدب کے شہ سواروں کا مسکن ہوا کرتا تھا وہیں کئی شائروں سے شناسائی ہو گئی جو اچھے دوست بن گئے مشاعروں میں کامیابی شہرت اور مقبولیت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا قسمت اور جاگی تو جلد ہی ممبئی مہانگر پالیکہ کے شعبہ تعلیم میں درس و تدریس کی ملازمت مل گئی قسمت اور مہربان ہوئی جسے تازدار تاز صاحب اپنے پہلے مجموعے کلام زبر میں کچھ اس طرح رقم طراز ہیں ایک دن میرے شناسہ جو فلموں میں گیتکار اور مقالمہ نویس تھے مشورہ دیا کہ میاں اسلام کیوں اپنی صلاحیت اور عمر ضائع کر رہے ہو فلموں میں آ جاؤ کامیاب رہو گے موصوف نے ایک موسیقار سے مناقعت کروا دی یہی سے محمد اسلام فلمی گیتکار تازدار تاج ہو گئے تقریباً پچاس ساٹھ فلموں میں گیت لکھے جو بہت مقبول ہوئے تازدار تاز صاحب کو یہ احزاز بھی ملا کہ ان کے گیتوں کو اپنے زمانے کے مشہور سنگھروں نے گایا جن میں قابل ذکر محمد رفی کشور کمار مکیش لطا منگشکر آشہ بھوصلے گیتہ دت منناڈے مہندر کپور سے ہوتے ہوئے محمد عزیز اور عادت نارین شامل ہیں اتنی شہورت دولت حاصل ہونے کے بعد بھی اپنی وفاظ سے پچیس برس قبل تازدار تاز صاحب فلموں کی چکا چون بھری زندگی کو پیچھے چھوڑ آئے جس کی وجہ تازدار تاز صاحب شیری مجموعہ زبر میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کی فلمی دنیا کے کچھ لازمی تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی مزاج پھر آلے آیا خوش آمد اور دربار داری کی اجازت انہانے نہیں تھی لڑکیوں اور شراب کی محفیلوں سے خاندانی تہذیب نے دور رکھا اپنی چالیس سالہ تدریسی خدمات کے توران تازدار تاز صاحب نے اردو عدب کی بیش بہا خدمات انجام دیں انہیں خدمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے مینسپل کارپریشن کے شعبہ تعلیم کے لینگویج ڈبلپمنٹ پوجیکٹ ایل ڈی پی میں پندرہ برسوں تک انچاج رہے وہاں محمد اسلام صاحب نے مینسپل اسکولوں کے ٹیچروں کو لیکچرز کے ذریعے یہ سکھایا کہ اردو کس طرح لکھایا اور پڑھایا جائے اور پھر ایل ڈی پی سے ہی بی ایم سی کی ملازمت سے سب اقدوش ہوئے اسی تعلیمی اور عدوی خدمات کے احزاز میں ممبئی کے سماجی تنظیموں نے جشن تاجدار تاج ممبئی کے مشہور تعلیمی ادارے سابو صدیق میں منایا تھا مختصر یہ کہ تاجدار تاج نے اردو شائری کو ایک نئے آہنگ اور لہجے سے متعارف کر آیا ان کے یہاں لبزیات کا استعمال بہت خوبصورت تھا احتجاج ان کی پہچان تھی وہ اردو شائری کے بلند و بالا اور بنیادی نام تھے نئے نسلے کے لیے ان کی کتاب اردو کیسے لکھیں اردو والوں کے لیے ایک تحفہ ہے محترم تاجدار تاج صاحب نے بچوں کے عدب پر بھی کتابیں لکھیں بال بھارتی وکاس منڈل مہاراج پونہ نے ان کی نظموں کو درسی کتابوں میں بھی شامل کیا تاجدار تاج صاحب نے اردو عدب کو جن تخلیقات سے نوازا ان میں پہلا مجموعہ کلام زبر دوسرا آوارا پتھر جسے مہاراش اردو اکیڈمی نے اول نام سے نوازا تیسرا لافانی شاہکار برفیلی زمین کا سورج دے کر تاجدار تاج صاحب پچیس اگست دوہجار سولہ بروچ جمعیرات با وقت مغرب ساری اردو دنیا کو غمگین کر کے اس دار فانی سے اوچھ کر اپنے حقیقی مالک سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ مہترم ناظرین دعا کریں کہ اللہ مرہم محمد اسلام عثمانی یعنی تاجدار تاج کی مغفرت فرمائیں آمین بقول تاجدار تاج صاحب میں نیزہِ غنین پہ ہوں صورتِ سبر مرنے کے بعد بھی میرا رتبہ بلند ہے آئیے ناظرین آپ کی خدمت میں تاجدار تاج صاحب کی شاعری اور شخصیت پر مختصر انداز میں اردو کی قبضہ ور شخصیات کے تاثرات پیش کرنے کی ادنس ہی کوشش کرتے ہیں اور تاجدار تاج صاحب کی عدبی، فلمی اور ناتیا کلام کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی